اڑھائی دن کا جھوپڑا ایک مسجد ہے جس کے پیچھے ایک روچک کتھا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں عمارت اڑھائی دن میں بنائی گئی تھی لیکن اس بات میں بہت ادھگمت ہے اے اے ایس آئی کے انصار مانا جاتا ہے کہ یہاں پر ڈھائی دن کا ارس ہوتا ہے کسی کارل اسے ڈھائی دن کا جھوپڑا کہا جاتا ہے تو کچھ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اتنا بڑا عمارت ڈھائی دن میں بنانا ناممکن ہے اس لئے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ عمارت جناتوں دورہ بنائی گئی ہے اجمیر سہر میں موجود یا پرانی مسجد کو لیکن لوگوں کے الگ الگ ماننے تائے ہیں تو وہیں کچھ اتیاسکاروں کا مانے تو ان کا کہنا ہے کہ مسجد کا ایک باق ساٹھ گھنٹوں میں بنائی گیا ہے اس کارل اسے ڈھائی دن کا جھوپڑا کہا جاتا ہے تو اگر آپ اس کی اتیاس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اتیاس کی تاریخی میں جانا ہوگا اجمیر سہر میں موجود یا مجید ہندوستان کے سب سے پرانے مسجدوں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہاں مسجد باراک ستابدی میں محمد گوری کے عادیت دینے پر قدب الدین ایوگ دوارہ اس کا کارل شروع کیا گیا تھا کہتے ہیں کہ اس اسطحان پر سنسکریت کا وصدیالہ تھا جس کو دیکھنے کے بعد محمد گوری نے وصدیالہ کے اسطحان پر ایک بھوے مسجد بنانے کا درخواست کیا محمد گوری اس راستے سے کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے لوٹنے پر یہاں ایک مسجد بن جانا چاہیے اور میں واپس آ کر اسی مسجد میں نماز ادا کروں گا اس طرح یہاں پر ساتھ گھنٹے میں ایک مسجد کا ننوال کیا گیا اٹھرہ ستابدی سے پہلے مسجد کو ایک مسجد کے روپ میں جانا جاتا تھا کیونکہ یہاں صدیوں سے آج میرے میں ایک مات مسجد تھی پھر کچھ ارسوں کے بیٹنے کے بعد یہاں پر دھائی دنوں کا ارس منانے کا کام کیا گیا جس کے بعد اسے دھائی دن کا جھوپلا کہا جانے لگا مسجد کا ننوال خاص کر پیلے بلوہ پتھروں سے کیا گیا ہے کیا آپ نے کبھی اڑھائی دن کا جھوپلا دیکھا ہے راجستان کے اجمیر میں اس چطیت یا امار ویسو پرسیت درگا سوپیر سنت اجت خواجہ موینو دین چشتی حسن کے درگا سے تھوڑی دور پر ویخیات ہے جہاں سے آپ پیدا لی جا سکتے ہیں دراصل بات یہا ہے کہ یہ کوئی جھوپلا نہیں ہے بلکہ ایک مسجد ہے یہ اجمیر کے پرانے اسمارکوں میں سے ایک ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر تیکھ کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز جہاں وقتاً فا وقتاً آپ کے لئے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ